بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَ تَعَنْدِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَطْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَةً لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذلقرنین کے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ جان قریب میں ان کے واقعے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ذکرہ کروں گا یہ سرے قحف کا آخری اور چوتھے نمبر کا واقعہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ققبہ ابن ابی معیط اور نظر بن حاریس یہ کفار مکہ کی طرف سے مدینہ بیجے گئے تھے اور علماء یہود کے پاس ایک فیصلہ کن تین سوالات لے کر کیا آئے تھے تاکہ آپ کی نبوت کی تصدیق ہو یا آپ ان کا جواب نہ دے پائے تو یہ اپنے دعوے میں ان کو سچا نہ سمجھے تیسرا سوال یہی ذلقرنین کے بارے میں تھا پہلا سوال روح کے بارے میں تھا جس کا ذکرہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے اور دوسرا سوال اسحاب قحف کے بارے میں تھا جو واقعہ پہلے گزر چکا اور تیسرا آخری سوال ذلقرنین کے بارے میں تھا یہودیوں کا جو معین ہے دماغ ہے وہ بہت خطرناک اور ساجی سی معین تھا ان کی اچھی چیزیں بھی منصوبوں سے خالی نہیں ہوتی انہوں نے اس سوال کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ ذلقرنین کے حالات تاریخ کی کتابوں میں بہت زیادہ ملتے نہیں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تفصیلی حالات بتاتے ہیں تو اس کا ایک واحی ذریعہ وحی ہی ہے اور وحی نبی پر ہی آتی ہے اس لیے انہوں نے تین سوالوں میں سے اس سوال کا انتخاب کیا تھا اس سے پہلے جو واقعہ گزرا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ ذلقرنین کے پوری دنیا میں سفر کرنے کا واقعہ ہے دونوں واقعات سفر کے ہیں دونوں کے درمیان مناسبت ہو گئی لیکن سفر کی نوعیت اور وجوہات الگ الگ ہے موسیٰ علیہ السلام کا سفر علم حاصل کرنے کی گرز سے تھا اور ذلقرنین کا سفر اسی علوم کو دنیا میں نافذ کرنے کی گرز سے تھا اور دونوں چیزیں ضروری ہیں اور دونوں چیزیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں یہاں جس بادشاہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے قرآن نے اس کا نام ذلقرنین نہیں رکھا ہے بلکہ یہولیوں نے سوال میں ہی ذلقرنین کا واقعہ کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آنی چاہیے ذلقرنین کا معنی ہے دو سینگ والا نام میں مناسبت یہ ہے کہ ان کی ذلفے بہت لمبی تھی سر میں دو ذلفتی لمبی تھی اس مناسبت سے ان کو ذلقرنین کہا گیا ہے لیکن اصل وجہ جو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ سورج کے دونوں کناروں کیا انہوں نے سفر کیا تھا جہاں سے سورج اختہ ہے مشرق الشمس اور مغرب الشمس سورج کے قرب ہونے کی جگہ جہاں محسوس ہوتی ہیں دنیا کے ان دو کونوں کا انہوں نے سفر کیا ہے اس وجہ سے ان کو ذلقرنین کہا جاتا ہے عجیب اتفاق ہے کہ دنیا میں ذلقرنین کے نام سے بہت سارے بادشاہ بھی گزرے ہیں ذلقرنین کا لقب تھا سکندر اس لئے ان کی دیوار کو سد سکندری بھی کہا جاتا ہے تو ذلقرنین کے نام سے بادشاہ بھی بہت ہیں اور اسی لقب کے بادشاہ بھی بہت ہیں اس لئے کچھ مفسرین کو مغالطہ یہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیاست سے تین سو سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا لقب بھی سکندر تھا اور اس کی جنگ تاریخ کی کتابوں میں بہت مشہور ہے کہ اس کی جنگ ہوئی تھی دارہ سے اور سکندر نے دارہ کو فتح کیا تھا اور اس کو مغلوب کیا تھا مگر وہ یہاں مراد نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو آتیس پرستہ تھا مشرک تھا اور یہاں جو ذلقرنین کا تذکرہ آ رہا ہے ان کی نبوت میں تو اختلاف ہیں مگر ان کے مومن اور صالح ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ایمان والا ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے یہ ذلقرنین سے مراد وہ ہیں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور ان کے ساتھ مل کر حج بھی کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو دعائیں بھی دی تھی اور نصیحتیں بھی کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پھر پوری دنیا کا سفر شروع کیا تھا وہ ذلقرنین کے بارے میں یہودیوں کے واسے سے انہوں نے سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ان کے واقعے کا کچھ ہی حصہ میں بتاؤں گا جو اصل مقصد ہے کون سے زمانے میں تھے کیا نام تھا دنیا کے کن کن حصوں کا انہوں نے سفر کیا ان کے قبر کہا ہے جو دیوار انہوں نے تعمیر کی گئے وہ کہا ہے وہ ساری چیزیں گہر ضروری ہیں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ کچھ نہیں حصے کا تذکرہ کروں گا جو مقصود ہے جس سے نصیحت حاصل ہو جائے آگے ان کے واقعے کا ذکرہ ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْعَرْفِ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے زمین میں ان کو اقتدار اتا کر رکھا تھا دنیا میں چار بادشاہ اسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان میں دو مسلمان ہیں اور دو گیر مسلم ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت اتا فرمائی تھی ہوا ان کے لئے تابع بن گئی تھی لمبا سفر کرنا ہوتا تھا تو ہوا پر وہ سفر کر دیتے اور یہ دوسرے بادشاہ مسلم ذلقرنائن ہیں اللہ نے بادل کو ان کے تابع بنا دیا تھا اور جہاں ان کو سفر کرنا ہوتا تھا بادل کے ذریعے وہاں کا سفر کر دیتے اور دو بادشاہ گیر مسلم ہیں ایک نمرود ہیں اور ایک بخت نصر یہ حضرت ذلقرنائن اور نمرود کا زمانہ قریباً ایک ہی ہیں یا قریب قریب ہیں کیونکہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ ہے اور اس کا محاجہ جو ہوا ہے مباحثہ جو ہوا ہے تیسرے پارے میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوا تو یہ دو بادشاہ مسلمان ہیں اور دو بادشاہ گیر مسلم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایک بادشاہ آن قریب ایسے آئیں گے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے وہ حضرت مہدی المنتظر جن کا پوری دنیا کو انتظار ہے وہ پانچوے نمبر کے بادشاہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم کرنائیں ایسے تھے کہ ہم نے ان کو بادشاہت عطا کر رکھی تو اور بادشاہ کو اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھے تو مصرق مغرب اور شمال ہر طرف کے راستے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیئے تو ورنہ اُس زمانے میں سفر کرنا جبکہ اسباب سفر مہیا نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں بادشاہت قائم کرنے کے لیے اور بادشاہت کے منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں درکار ہیں وہ سارے اسباب ہم نے ان کو عطا کر رکھے تھے ان کا جو پہلا سفر شروع ہوا ہے وہ مغرب کی سمت میں ہوا ہے جہاں سورج گروب ہوتا ہے حتی ادھا بلغ مغرب الشمس جب وہ سورج کے گروب ہونے کی جگہ پہنچے تو وہاں دیکھا ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سورج ایک سیاہ پانی کے اندر گروب ہو رہا ہے کیونکہ وہ سمندر کے بعد پھر آبادی ختم ہو جاتی ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ہی جا رہا ہے حالانکہ پانی کے اندر گروب نہیں ہوتا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر محسوس دیکھنے والے کوئی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورج پانی کے اندر دوب رہا ہے اور یہ پانی ایسا تھا کہ جس کے نیچے دلدل تھا کیچڑ تھا سیاہ مٹی تھی اب اس مٹی کا اثر بھی پانی پر ایسا ہوتا ہے کہ پانی بھی سیاہ نظر آتا ہے تو وہ سورج کے گروب ہونے کی جگہ پہنچے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سورج سیاہ پانی کے اندر گروب ہو رہا ہے وہاں ایک قوم سے ان کے ملاقات ہوئی قرآن کے اشاروں سے پتا چلتا ہے کہ وہ قوم مسلمان نہیں تھے اس قوم کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَا يَعْزَلْقَرْنَيْن ہم نے کہا اے ذُلْقَرْنَيْن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذُلْقَرْنَيْن نبی تھے اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے مگر اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اور وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وحی نبوت کی بھی آتی ہیں اور الہام کے قبیل سے بھی آتی ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِ اللہ تعالیٰ شہد کی مقیقر بھی وہی اتارتے ہیں مطلب اس کو بات سوجاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جب پوئے میں ڈالے گئے حالانکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے سات سال کی عمر تھی مگر الہام کے ذریعے ان کو بتایا کہ آپ پر ابھی جو حالات ہیں ان قریب آپ ان حالات سے نکل جائیں گے اور جو حرکتیں آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ آپ ضرور بھی ضرور ان کو باخبر کریں گے کہ تم نے میرے ساتھ بچپن میں کیا 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 اسی طریقے سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ نبیہ تھی مگر ان کے پاس وحی آئی ہے تو یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی اللہ کی طرف سے انہامات اور اشارات ملتے تھے یہ آئی ہے کہ ان کے زمانے میں جو نبی تھے ذلقرنین کے وزیر بھی حضرت قیزر علیہ السلام تھے تو ان کے واسطے سے اللہ تعالی نے ان کو بتایا کہ اس قوم کے ساتھ تمہیں کیا معاملہ کرنا ہے دو اپشن دیئے تھے اِمَّا أَن تُعَذِّبْ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا آپ چاہے تو ان کو سزا دے وے اور قتل کر دے یہ اپشن اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ان کی طرف بیجے گئے ہوں گے اور دعوت ان تر پہنچ چکی ہوگی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا اپشن یہ رکھا کہ آپ چاہے تو ان کو قتل کی سزا دے دے ورنہ نبی کو نہ بیجا جائے دعوت نہ پہنچے تو اللہ کا یہ ذابطہ نہیں ہے کہ اس قوم کو ہلاک کیا جائے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا ہم کسی قوم کو ایسے ہی عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ وہاں پیغمبر کو بیشتے اور دوسرا اپشن یہ دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے دعوت ان کے سامنے پیش کرے اور وہ قبول نہ کرے تو پھر اس کے بعد آپ ان کو سزا دے اور اگر دعوت قبول کر لے تو آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو انہوں نے بھی یہی کہا اور دوسرا اپشن اختیار کیا میری دعوت پیش کرنے کے بعد جو کفر پر اڑا رہے گا اور ظلم کرے گا فَسَوْفَ نُعَذِّبُو تو ایک سزا تو دنیا میں ہم دیں گے کہ قتل کریں گے ثُمَّ يُرَدُّ إِلَا رَبِّهِ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اللہ کے پاس جہنم کا خطرناک عذاب سے اس کو وابست سابقہ پڑے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحَا اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک عامال کریں گے ان کے لئے تو آخرت میں بہترین بدلہ حسنہ کی شکل میں یعنی جنت کی شکل میں اور اللہ کی زیارت کی شکل میں ان کو ملے گا اور دنیا میں ان کا بدلہ یہ ہے وَسَنَقُولُ لَخُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَ عمل کے ذریعے تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہم بات کے ذریعے بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے جو ہماری دعوت کو قبول کریں گے یہ پہلا سفر مغرب کی سمت میں تھا وہ ختم ہوا تمام ممالک کو فتح کرتے ہوئے مغرب کی طرف پہنچے دیں پھر اس کے بعد اب مشرق کی سمتہ کا سفر شروع ہو رہا ہے راستے میں جتنے بھی ممالک آئے سارے انہوں نے فتح کیے حتیٰ اِذَا بَلَغْ مَتْلِعَ الشَّمْس یہاں تک کہ پہنچ گئے جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے وہاں ایک ایسی قوم سے سابقہ پڑا کہ سورج کی دوب سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا نہ کپڑے تھے نہ مکانات تھے نہ کھیمے تھے بلکہ یہ زمین کے اندرونی حصوں میں رات کے وقت چلے جاتے تھے اور صبح کام کے لئے باہر نکلتے تھے بلکل جانوروں جیسے ان کی زندگی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ أَحَتُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرُ ظُلْقَرْنَئِن کے پاس جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے ہمارے احاد علم میں ہیں اور ہم باخبر تھے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے اشارہ کر دیا کہ پہلے والے جو حالات پیش آئے اسی پر اس کو قیاس کر لو کہ اس طرف مغرب کی سمت میں جب سفر کیا اور قوم کے سامنے دو اپشن رکھے گئے اسی طریقے سے یہ جو مشرق کا سفر ہوا ہے وہاں بھی ایک قوم سے سابقہ پڑا اور ان کے سامنے بھی دو اپشن رکھے گئے اب تیسرے سفر کا آگاز ہو رہا ہے تیسرا سفر کس طرف ہوا ہے مفسریں فرماتے ہیں شمال کی جانب ہوا ہے کیونکہ اس طرف آبادی تھی جنوب کی طرف آبادی نہیں تھی یہ جب شمال کی جانب سفر شروع ہوا ہے تو یہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو پہاڑ تھے ایک پہاڑ اس طرف ہے ایک پہاڑ اس طرف ہے بہت اونچے پہاڑ لیکن درمیان میں ایک درہ تھا وہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور وہاں کے آبادی کے لوگوں کو پریشان کرتے تھے تو اس قوم کے پاس جا کر کہ ان کی ملاقات ہوئیں وہ قوم ایسی تھی لا یقادون يفقہون قولا کہ ذلقرنین کی زبان الگ تھی ان کی زبان الگ تھی بات کو سمجھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی وہ ہو سکتا ہے ترجمان کے ذریعے اشاروں کے ذریعے ان کو بات کو سمجھایا گیا تو انہوں نے ایک درخواست ذلقرنین کے سامنے رکھی کہ ایک ایسی قوم ان پہاڑوں کے ورے ایسی رہتی ہیں کہ جو ان پہاڑوں کے بیچ میں سے یہاں آتی اور ہم کو بہت پریشان کرتی ہیں ہم آپ کے پاس چندہ جمع کریں گے آپ ایک ایسی دیوار پاٹ دیجئے کہ یہ لوگ فلان کر کے بھی نہ آ سکھے اس وقت ہے چونکہ یہ تو بادشاہ تھے انہوں نے کہا مَا مَكَّنِّ فِيْهِ رَبِّ میرے رب نے جو اسباب اور وسائل مجھے دے رکھے ہیں وہ بہت کافی ہیں مجھے تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاتھ پیر کی طاقت کا تعاون تمہیں کرنا پڑے گا اس لئے ان سے کہا فَعِنُونِ بِقُوَّةِ طاقت کے ذریعے تم میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار تائم کر دوں گا کہ یہ لوگ فلان کر کے بھی نہیں آ سکیں گے اب دیوار بنانے کے لئے اسباب کی ضرورت تھی تو انہوں نے لوہے کی تختیہ منگوائی لیکن گالی بستعمال لوہے کا تھا اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف قرآن نے لوہے کی تختیوں کا ذکر کیا تو اس کے علاوہ دوسرے اسباب کی ضرورت نہ پڑی گالی بمٹیریل کا ہی ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے دیکھیں انسان پیدا ہوا ہے کس چیز سے مٹی سے حالانکہ چاروں چیزیں اس کے اندر ہیں آگ بھی ہیں ہوا بھی ہیں مٹی بھی ہیں اور پانی بھی ہیں مگر گالیب اور اکثریت مٹی کی ہے اس لئے انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور خود کہا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارتا اخرہ اور جناتوں کے اندر بھی اس طریقے کے مٹیریل ہے مگر آگ کا انصر گالیب ہے تو یہاں لوہے کی تختیوں کا گلبہ تھا اس لئے پران نے اس کا ذکر کیا انہوں نے لوہے کی تختیہ جمع گئی ایک طرف اور سامنے کی طرف لوہے کی تختیہ بلکل اس طریقے سے جو پہاڑ کا جو سیرہ ہوتا ہے یہ سیرہ اور یہ سیرہ اس کے برابر لوہیں کی تختیوں کے ذریعے دیوار کو بنا دیا گیا اور اس کے بعد بیچ میں لکڑیاں ڈال دی گئی اور کہا کہ آپ اس کو دھونکو اور تختیاں گرم کر کے لوہاں پگلا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے اب یہ دیوار ایک تو چکنی بھی ہو جائے گی اور مضبوط بھی ہو جائے گی اب چکنی ہوں گی تو اوپر چڑنا مشکل اور مضبوط ہو جائے گی تو اس میں سرہ کرنا مشکل اور نہ یاجوج ماجوج کو کون روک سکتا ہے یہ ایسی دیوار ہی روک سکتی ہیں یہ دیوار تعمیر ہو گئی اور اتنی مضبوط کہ یہ لوگ نہ چڑھنے کی طاقت رکھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب اور سرہ کرنے کی طاقت رکھ سکتے تھے پورے واقعے کا خلاصہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے یہ یاجوج ماجوج یہ کون سی قوم ہے اس سے پہلے ایک لمبی روایت آپ کے سامنے آئی تھی حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آج لکھنے والے بہت کچھ لکھ رہے ہیں کچھ حضرات نے تو یہ تو کہہ دیا کہ یہ یاجوج ماجوج گزر بھی گئے تاتاری کا فتنہ جو بغداد میں عروج پر تھا جنہوں نے خلافت اسلامیہ کو بھی ختم کر دیا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ یاجوج ماجوج ہے مگر یہ بات غلط ہے کیونکہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے یہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے یہ انسان ہی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِي ہم نے ان کی ضروریت کو باقی رکھا توفان نوح کے بعد جو نسل چلی گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے ہی نسل چلی گئے سام، حام اور یافیس یہ یافیس کی اولاد میں یاجوج ماجوج پیدا ہوئے ہیں یہ جسموں کے اعتبار سے حیوان اور جانوروں کی طرح ہیں اور صفات اور طاقت کے اعتبار سے جنتوں کی طرح ہیں مگر ہے انسان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافیس کے اولاد میں ان کو جس دیوار کے پیچھے بنگ کیا گیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بائیس قبیلیں ہیں ان میں ایکیس قبیلوں کو اس دیوار کے پیچھے بنگ کیا گیا ہے اور دنیا میں بہت ساری دیواریں اسی پائی جاتی گئے چین میں بھی سب سے لمبی دیوار چین میں ہیں تقریباً اس کی لمبائی بارہ سو سے پندرہ سو میل ہیں اس لیے دنیا میں بھی یاجوج ماجوج کچھ کچھ حصوں میں ملیں گے ان کو روکنے کے لیے ان کی سرارتوں سے بچانے کے لیے کئی جگہوں پر بادشانے دیواریں بنائی گئے حاضر بائی جان میں بھی ہیں روم کے اندر بھی ہیں پانچ دیواریں ہیں مگر ذل کرنا ان کی دیوار کونسی ہیں حتمی طور پر معلوم نہیں ہوگا تو بھی ہمارا کوئی عقیدے کا مسئلہ اس سے وابستہ نہیں ہے اس لیے جب قرآن نے اس کی تائین نہیں کی تو ہمیں بھی اس کی تائین کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہیں اولاد میں سے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں صحیح روایات کے ذریعے ہی یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہمیں سننا چاہیے اس کے بعد جو پیشنگوئیاں ہوتی ہیں وہ صرف اٹکل پچو کی باتیں ہی ہوتی ہیں اندازے ہی ہوتے ہیں خدشات ہی ہوتے ہیں ہمارے سامنے اصل قرآن اور سنت ہی ہیں حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دجال کا تذکرہ کیا کچھ باتیں شروع میں اسی بتائی کہ ہم تو سمجھے کہ دجال تو بہت حقیر ہوگا کہ ایک آنکھ عبری ہوگی دوسری آنکھ سپارٹ ہوگی وہ کانہ ہوگا لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالات دجال کے بارے میں اسے بتائے کہ ہمارے دل دہل گئے اور ہمارے دل پر ایسا خوف تاری ہو گیا کہ ہم سمجھنے لگے کہ خجور کے جون میں دجال چھپا ہوا مجلس برخواست ہو گئی بات آئی گئی ہو گئی سام میں جب دو بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے پڑھنے کے بعد فرمایا تم نے دجال کے بارے میں کیا سمجھا تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ابتدا میں تو آپ نے بتایا کہ وہ کانا ہوگا تو ہم سمجھے کہ یہ تو بہت حکیر معاملہ ہوگا حکیر فتنہ ہوگا اس سے نمتنا بہت آسان ہوگا مگر بعد میں آپ نے ایسے حالات بتائے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی وہ کسی کو قتل کرے گا زمین کو حکم دے گا آسمان کو حکم دے گا گلہ ہوگائے گی بارش برسے گی اتنی طاقت ہوگی اس کے ہاتھ میں تو ہمارے تو دل دہل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمنان دیا کہ اگر دجال میرے زمانے میں نکل آئے گا تو پوری امت کی طرف سے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اللہ تمہارا معاون اور مدددار ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ دجال اتنا بچ شکل ہوگا کہ اگر میں کسی کے ساتھ اس کو تشبیح دے سکتا ہو تو عبدالعزہ بن قتنہ ہے یہ قبیل بنو خزہا کا ایک بچ شکل آدمی تھا مسلمان نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچ شکل میں کسی کے ساتھ تشبیح دے سکتا ہو تو عبدالعزہ بن قتنہ کے ساتھ تشبیح دے سکتا ہو اتنا بچ شکل ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دجال سے شابقہ پڑ جائے وہ سورہ قہب کی شروع کی دس آیات پڑھ لے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کتنا زمانہ ٹھہرے گا تو آپ نے فرمایا کہ چالیس دن مگر پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے مگر پہلا دن جو ایک سال کے برابر ہوگا اور اس میں پورے سال کی نمازے وقت تک اندازہ لگا کر پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہوگا اور دنیا کا پورا نظام ملٹ جائے گا گویا خدای طاقت کا کچھ حصہ اس کو نصیب ہوگا تو وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ بس ظاہر سب سمجھ رہے ایک ہی دن چل رہا ہے مگر اس کے لمبائی جادو کے اثر سے ایک سال کے برابر ہوگی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت تک اندازہ لگا کر پورے سال کے نمازے پڑھنی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب چالیس دن پھیرے گا اور مدینہ مکہ بیت المقدیس اور کوہ تور یہ چار جگہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گی واقعی پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جائے گی تو یہ کتنا تیزی سے سفر کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادک جس کے پیچھے تیز ہوا لگی ہوئی وہ کتنا تیز رفتاری سے جاتا ہے اتنا تیز یہ چلے گا پوری دنیا کا سفر کرنے میں ہوا کو تقریباً پیتالیس منٹ لگتے ہیں پوری دنیا کا سفر کرنے میں اور دجال تو چالیس دن رہے گا تو پوری دنیا کا آرام سے سفر کر سکے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس سے معلوم ہوا اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد اس لئے فتنہ تاتار کو یاجوج ماجوج کے مشابہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تباہی انہوں نے اس انداز کی مچائی گے کہ یاجوج ماجوج بھی ایسی تباہی پوری دنیا میں مچائیں گے مگر ان کو یاجوج ماجوج کہنا درستہ نہیں ہے کیونکہ ان کا زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جائے گا کہ اب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہے دور پر چلے جائیں اور باقی مسلمان اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں اب ہم ایک ایسی قوم کو نکالنے والے ہیں جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے وہ دیوار گرے گی اور اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ان کا جو ہراول دستہ ہوگا آگے کی جو جماعت ہوگی وہ بہائی رہے تبریہ کے پاس پہ گزریں گے اور پورا سمندر پی جائیں گے ان کے پیچھے آنے والی ساتھی جب اس سمندر کے قریب پہنچیں گے تو وہ بتائیں گے کہ شاید یہاں تو کبھی ایک زمانے میں پانی رہا ہوگا تو پانی کا ایک کترہ بھی اس سمندر میں نہیں بچے گا بلکہ پورا کا پورا خوشکہ ہو جائے اور جب ہی آجوج ماجوج جب پھینے 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 پھر جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جتنے ساتھیوں کو لے کر کے کوہے تربل پہ پناہ بزی ہوں گے ان کے پاس جو بھی اسباب ہوں گے وہ سامان کھانے کا پینے کا کم پڑ جائے اس وقت سو دینار کے مقابلے میں گائی کیک بیل کے ایک سر کو قیمتی سمجھا جائے گا پھر بعد میں چل کا جب اسباب کی قلت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ ان کا خاتمہ ہو جائے ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ دنیا میں تباہی مچانے کے بعد بیت المقدس میں ایک جبل الخمر نام کا ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھیں گے اور اس کے بعد یہ اعلان کریں گے ہم نے پوری دنیا کا خاتمہ کر دیا ہے اب آسمان والے کا بھی نعوذ باللہ ہم خاتمہ کریں گے تو آسمان کی طرف ایک تیر فیگیں گے اللہ تعالیٰ اس تیر کو خون آلود کر کے دو بارہ بیجیں گے اور یہ بے وقف سمجھے گے کہ ہم نے زمین والوں کا بھی خاتمہ کر دیا اور آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا اس کے بعد جب ایمان والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے سب پر موت کاری ہو جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالشتہ کے برابر بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں سب ان کی لاشے ہی پڑی ہوئی گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ زمین پر رہنے کے لیے کوئی مناسب انتظام ہو جائے تو بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر دریا میں فیکیں گے مگر چونکہ پوری زمین متعافین اور بدبودار ہو چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائیں گے جس کے بعد زمین شیشے کی طرح بلکل صاف ہو جائے گی اور رہنے کے قابل ہو جائے گی اس کے بعد چالیس سال تک برکتوں کا ظہور ہوگا اور پھر جب تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک گلتی کی بیماری ہوگی بگل کے اندر اور سب مسلمانوں پر موت واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد اشرار امت باقی رہیں گے اور قیامت انہی کے اوپر واقع ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو قیامت بورے لوگوں پر فساق اور فجار پر واقع ہوگی ایمان والوں پر واقع نہیں ہوگی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردبہ آرام فرما رہے تھے اچانک آپ بیدار ہو گئے اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَرَبْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّ قَدْ اَقْتَرَبْ فُتِحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ یاجوج ماجوج مِسْلُحَادَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لئے ہلاکتی ہے ایک ایسے فتنے سے جو بہت قریب آ چکا ہے یاجوج ماجوج کی دیوار کا آج اتنا حصہ کھل گیا آپ نے یا تو دس کے عدد کے ذریعے اشارہ کیا نو کے عدد کے ذریعے آپ نے اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ جب عربوں پر زوائد شروع ہوگا تو یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت تو بہت قریب ہوگا آج پوری دنیا دیکھ رہی کہ عرب کی اس حالت میں ہیں حالانکہ عرب سب سے زیادہ بہادور ان کی رگوں میں صحابہ اکرام کا خون دوڑ رہا ہے مگر جوانوں کو ایسی ایاسی میں مبتلا کر دیا کہ ان ایاسیوں نے ان گناہوں کے بازاروں نے ان کو بزدل بنا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے لیے اسی فتنے کا کہ ایک سراغ اتنا ظاہر ہوا ہے یعنی دیوار کمزور ہو چکی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں ترمیدی شریف کے ایک روایت ہے اگرچہ اس میں کلام ہے کہ یاجوج ماجود روزانہ اس دیوار کو کھوڑتے ہیں پورا دن اس کے کھوڑنے میں لگ جاتا ہے اور جب شام کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس دیوار کا اتنا حصہ باقی رہ جاتا ہے کہ سامنے کی روشنی اندر نظر آتی ہے بس اتنا حصہ باقی رہ جاتا ہے مگر یہ کہہ کر کے آگے چل دیتے ہیں کہ کل اس کو یہ کام اتنا کل مکمل کریں گے مگر جب کل واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو بارہ اس کو اسی حالت پر لوٹا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے سے پہلے تک یہ معاملہ اور سلسلہ جاری رہے گا مگر جب ان کو نکالنے کا وقت آئے گا تو اس وقت تا شام تک یہ لوگ کھوتے رہیں گے اور یہ لفظیں استعمال کریں گے اتنا کام انشاءاللہ کل کریں گے تو انشاءاللہ سے ان کا کام بن جائے گا اور کل آئیں گے تو دیوار پوری گر جائے گے اور یاجوج ماجوج نکلیں گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج انشاءاللہ کہہ رہے تو کوئی مسلمان ہے بغیر عقیدے کے انشاءاللہ ان کی زبان سے اللہ کے حکم سے جاری ہوگا اس لئے ان کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسرا صرف انشاءاللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا انشاءاللہ سے صرف اس اللہ کا وجود تسلیم ہوا ہے مسلمان ہونے کے لئے رسول کی رسالت باس بادل موت یعنی عقید آخرت کے استحضار اور دل سے اس کو ماننا بھی ضروری ہے اس لئے انشاءاللہ کہیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا اور اس وقت تو وہ نکلیں گے ذلقرنین نے اتنی زبردست دیوار تعمیر کی یہ پورے واقعے کا خلاصہ صرف ایک ہی لفظہ ہے حَذَا رَحْمَتُمْ مِرْرَبْ یہ پورے واقعے کا اصل نقطہ ہے یہ پوری دیوار تعمیر کرنے کے بعد ذلقرنین نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اتنا بڑا کام میرے اللہ نے مجھ سے لیا ہے اصل جو ہمارا سورے کا حفظ کو سمجھنے کا جو اصل موضوع تھا کہ مادیت کیا فتنہ جس میں انسان گرداب ہو کر کے اس میں ڈوب کر کے اللہ کو بھول نہ جائیں یہ ایک عظیم بادشاہ تھے مصرق اور مغرب ہر طرف کی سمتوں کے ممالک کو انہوں نے فتح کر دیا اس کے بعد ایک ایسی عظیم دیوار تعمیر کی کہ یہ آجوج ماجوج جیسی وحشی قوم اس دیوار کے اندر نقب نہیں لگا سکتی اس کے بعد اپنی طاقت کا گمن نہیں بلکہ اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا رہے ایک طرف آپ قارون کا واقعہ پڑے اس کے پاس خزانوں کی چابیہ اونتوں پر رکھی جاتی تھی اور جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ ہی امال کہاں سے حاصل کیا مجھے تو یہ ساری چیزیں ایسے علم کی وجہ سے ملیے جو میرے پاس ہے یعنی یہ میری طاقت کا نتیجہ ہے میرے علم کا نتیجہ ہے یہ ہیں اسباب میں انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ نے یہ واقعہ بتایا کہ سارے اسباب ان کے پاس ہیں اس کے باوجود یہ اسباب امت کے فوائد کے خاطر استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی گردن خود جھکا رہے ہیں اس لئے انسان کو اسباب کے دھوکے میں آ کر مال کے دھوکے میں آ کر دولت کے دھوکے میں آ کر اللہ کو نئی بھولنا چاہیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی عمل اللہ نے ہم سے کارے کھیر کا کروایا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تگلیر اولہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں پہلی سب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ اللہ ہی کا کرم ہے ورنہ مجھ سے کم عمر کے نوجوان ایسے بھی ہیں جو جنرل وارڈ میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے نیکی بھی کرنے کی توفیق دی اور اس کی طاقت بھی دی حاضر رحمت ام ربی یہ سورے قہب کا ہم موضوع ہیں اور پورے واقعے کا متماحی نظر یہی جملہ ہے کہ یہ سب کچھ کارنامے انجام دینے کے بعد اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے یہ آجوج ماجوج نکلیں گے اور یہ وعدہ جب بھی اس کا وقت آئے گا یہ دیوار بلکل زمین ریز ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ بلکل برحق ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم دعا ہم کو سکھائی ہے ہر نماز کے بعد اس کا احتمام کرنا چاہیے چونکہ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں اللہم اِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ اللہم اِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنِ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے ایسے فتنوں سے جو پہلے ظاہر ہو چکے ہیں اور ایسے فتنوں سے جو ابھی پوشیدہ ہیں اور ظاہر ہونے والے ہیں تو ان تمام فتنوں سے ہماری افادت فرما تو اس دعا کا بے احتمام کرنا چاہیے ابھی چند آیت سورے قحب کی باقی رہ گئی ہے پھر ان کی انشاءاللہ مختصر تفسیر ہوگی پھر سورے قحب کا خلاصہ بھی ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ فلسطین کا تذکیرہ قرآن میں کہاں کہاں پر ہیں کیونکہ ہمارا قلبی لگاؤ فلسطین سے ہونا چاہیے یہ قرآن کا تقاضہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تقاضہ ہے اس لئے حضرت محانا خالی صرف اللہ رحمانی دامت برکات انہیں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے مسلمان جو صاحب سرود ہیں صاحب نساب ہیں وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں چاہ عمرے کے لیے جاتے ہو یا حج کے لیے جاتے ہو ایسے بندوں کو فلسطین کا بھی زیارت کرنی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ وہاں کے صرف باشن دوکار وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے دل اس حصے سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی موقع ملت اور اس کا بھی تذکرہ ہے سبحان اللہ